اسلام علیکم برکشش نمہات یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو خوش آمدید آج بہت زبردست ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں سفید تل کے ساتھ مادہ منویہ کو اس قدر بڑھا دیں گے اس قدر مادہ منویہ بڑھ جائے گی سفید تل کے ساتھ مادہ منویہ بہت زیادہ مقدار میں بنتی ہے جب مادہ بہت زیادہ بنتی ہے تو آپ کا ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے آج کپوروں کو بھر دینے والا ٹوٹکا آپ کی خدمت میں پیش کرنے والی ہوں ایک چمچ سفید تل اور ایک چمچ یہاں پہ ہم شکر کا لیں گے اور ان سے ہم ایسا زبردست ٹوٹکا ایسی زبردست ریسپی تیار کریں گے کہ مادہ منویہ بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوگی آپ کے جو انڈے ہیں وہ پانی سے بھر جائیں گے جب آپ دخول کریں گے اور جب آپ فارغ ہوں گے دوستو یقین کریں اس سے پہلے آپ کی مادہ منویہ نہیں نکلی ہوگی جو اس ٹوٹکے کو استعمال کرنے کے بعد نکلے گی بچہ پیدا کرنے والے جسیم پیدا ہوں گے اور فوراں سے حمل ٹھہرا دینے والا یہ زبردست ٹوٹکا ہے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ایک چمچ آپ نے سفید تل کی لینی ہے اور ایک چمچ شکر کی آپ نے مقدار اتنی ہی رکھنی ہے اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے آپس میں مکس کر دینا ہے اچھے سے ان کی مکسنگ کریں یہ دونوں چیزیں جب اچھے سے مکس ہو جائیں تب تک اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو فوراں سے پرکشش لمحات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو بریس کریں تاکہ اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جیسا کہ یہ دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ایک چمچ بھر کے آپ نے اس صفوف کا یا اس کا کہیں یہ جو ٹوٹکا ہم نے تیار کیا ہے دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کوئی ہم نے اس کو کوٹا پیسا نہیں کوئی تلہ تیار نہیں کیا کوئی سفوف نہیں بنایا جسٹ دو چیزوں کو ہم نے آپس میں مکس کیا ہے ایک چمچ بھر کے صبح ناشتے میں آپ نے ناشتہ کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے گرم دودھ کے ساتھ ایک چمچ کھا لیں اور رات کو سونے کے پہلے آپ نے جب اپنے بستر پر جائیں ایک چمچ بھر کے یہ کھا کر اوپر سے گرم دودھ پی لیں مادہ منویہ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ کے انڈے پانی سے بھر جائیں گے مادہ منویہ کو بہت زیادہ بڑھا کر آپ کے اندر طاقت کو پیدا کرتی ہے اور آپ کی مباشرت دو سے تین بار کر لیں تب ہی بھی آپ کے مادہ منویہ میں کمی نہیں آتی بہت ہی زبردست ٹوٹکا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ